یہ تو ان سے مجھے ہوئے سفارتکار ہیں تجزیہ کار بھی ہیں زفر صاحب فرمائیے گا کہ کیا ہماری انٹیسپیشن ہی ظاہر ہے اس پر بات پہلی بھی ہو چکی ہے لیکن ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ انٹیسپیشن نہیں تھی کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے اس معاملے کو کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور اب تک جو جارہانہ سفارتکاری کی وزیراعظم صاحب باتیں کرتے رہے آپ کو کچھ کامیابی نظر آئی اس میں کہ ہندوستان میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلہ کیا ان کے لیفٹننٹ گورنر جو جمہور کشمیر کے ہیں اوروں نے حکم دے دیا پہلے تو اوروں نے اڈرس کیا تمام سیویل سیرونٹ کو جو لاؤ این آرڈرس کو منٹین کرتے ہیں جس پر ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر پولیس آفیسر ان تمام لوگوں کو کہ جمہور کشمیر میں جتنے بھی جتنے بھی ادارے ہیں انسٹیوشن ترکاری انسٹیوشن ہے وہاں پر بھارتی جھنڈا لہر آیا جائے اور پندرہ دن کا انہوں نے نوٹس دے دیا کہ پندرہ دن میں تمام سرکاری دفتروں میں ہندوستان کا جھنڈا لہر آیا جائے تو اب وہاں پر انہوں نے جھنڈا لہر آیا جب شروع کیا اور وہاں بھارت جمہور کشمیر میں ہر طرف ہندوستانی جھنڈے جا رہے ہو تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی اگلے سال تیسرا سال مناتے ہوگے سپر ایٹوی پاور آخری جانگی کتر میں لڑی سچ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہم سے چین کلے گے چوشل میڈیا پہ ایک منٹ کی ہموشی پہ جمعہ کے روز دس منٹ سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگلے سال دیکھنے نہ میں آپ کو اللہ زندگی دے سوائے آپ نے سفارتکاری میں کروں گا میں فلان کروں گا میں ٹیم کروں گا مقبوضہ کشمیر میں ایک بھی بھارت نے مظالم کم کیا ختم ہونا تو نور کی بات ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے بچپن سے پڑھایا گیا تھا کشمیر بنے گا پاکستان میری شارہ گیا اداد ہوگا بھارت کے تسلطل سے ظلم سے کہ نہیں ہاں یا نہ ہماری فوج کو دنیا مانتی ہے ایڈمی پاور بھی ہم ہیں لیکن ہمارے شارہ کارٹ کے وہ لے گیا ہے لیکن ہم بیانہ تک محدود ہیں ہم سڑکوں کا نام کشمیر رکھ دیتے ہیں ہمیں فوٹیج دکھائیں وہ اسلام آباد میں ہم نے بینر لگا دیئے کہ جیسے مودی پڑے گا کشمیر دے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہارن بجا رہے ہیں امکی جی اس کے لیے ہارن بجا رہے ہیں کائی صاحب ہارن بجا رہے کی آواز ہے مودی کیا مقمودہ کشمیر چھوڑ دے گا مجھے بچگانہ باتیں لگ رہی ہیں کہ ہسٹری میں ایک ایونٹ ہو جاتا ہے فیفت آگاسٹ کا سٹیٹس جو ادھر ادھر کرنا تھا اپنی مرضی سے انڈیا نے وہ کر دیا اب وہ وہاں ڈیماغرفی بھی چینج کر رہے ہیں ابھی وہ وہاں لانڈ اونرشپ بھی چینج کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ریجسٹریز کر رہے ہیں ان کے پندت وہاں بیٹھ کے جو چیزیں ایک ریلیجس مسلم کمیونٹی میں نہیں ہونی چاہیے وہ کر رہے ہیں ہر چیز وہاں کا پیٹن جب چینج ہونے جا رہا ہے وہاں کے سکولرشپس ڈائریکٹ ہو رہے ہیں ٹو ورڈز ہندوز یا انڈیانز جو وہاں پہ نئے جا کے سیٹل ہو رہے ہیں ایک طریقے سے نئی سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں تو کیا صرف یہ بیان کافی ہے یا آپ کی جو فورن آفس کی ڈائریکشن ہے وہ ایکٹیولی یونائٹیڈ نیشنز یا باقی فورمز پہ جا کے اس کو رکوانے پہ اس کا فوکس ہونا چاہیے تھا یعنی چیزوں کو مدید پلیر ہونا چاہیے اب آپ تین سال کیا اس پہ صرف بولتے رہیں گے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ڈیماغرفی وہاں چینج ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کیونکہ اگر اس کو آپ نہیں روکیں گے تو اس کے بعد صرف سٹیٹس تک بات نہیں رہ جائے گی سب کچھ ہی چینج ہو جائے گا اندر کا نقشہ سو یہ کافی نہیں ہے اور اس سے ابحام بھی کوئی دور نہیں ہوا